نمازکار سوگت سے آپ کا ویکنڈ سپیشل پہ اور جیسا کہ نام ہم نے دیا ہے شاندار گروت ہے اور نتیجوں کا انجار ہے نتیجے کون سے نتیجے چناؤ کے کیونکہ پورے دس پندرہ بیس دن مہینے دو مہینے سے سب کے دماغ میں ایک ہی question آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے چناؤ گے لیکن اس بیچ ایک نمبر بہت important آیا ہے GDP کا یعنی پورے سال کا اور fourth quarter کا وہ نمبر surprisingly بہت ہی شاندار ہے 8% سے اوپر کی growth rate analyze basis پہ ہم نے command کیا اور Q4 جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑی نرم پڑے وہاں پہ بھی بہت زبردست نمبر آیا ہے تو growth کا بھی ایک بڑا تلکہ ہے S&P نے کچھ دن پہلے upgrade بھی کیا ہے outlook positive کر دیا ہے اور نتیجوں کا انزار ہے یہ ساری چیزیں مل کے کیا کہہ رہی ہیں کہ اگلے کچھ دن economy کے لیے market کے لیے کس طرح ہونے والے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ growth کا نمبر بہت ہی سٹرونگ ہے 7.8% Q4 کا نمبر کسی کو شاید ہی ایکسپیکٹیڈ رہا ہو یہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اللہ نیچے آئے گا اور analyze کر کے سالے ساتھ پونے آٹ کے آس پاس کی اس کو کیسے سمجھا جائے market میں جو بھاری اٹھا پٹک ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس کو کیسے سمجھا جائے اسی پیاد ہم چرچا کریں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کچھ چل نہیں رہا ہوگا اور اس شو کا promise یہی ہے کہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت چل رہا ہوگا اسی کو ہم address کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پنکہ جائن جی ہے جو بہت ہی market کو قریب سے دن بھر دیکھتے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پچھلے شکروعار کو یہ جو اتنی بہانک اٹھا پٹک ایک گھنٹے گھنٹر ہوئی یہ کیا ہو کیا رہا تو وہاں پہ ساتھ ہی جسپریت ارولا جی ہمارے ساتھ ہیں اور فنڈ چلاتے ہیں اور ایک بگ پکچر سمجھے کوشش کریں کہ ساتھ ہی ارول ملوترہ جی تمہارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے اور ابھی ہم لوگ جب آف قیم چرچہ کریں تو پتہ نہیں بہت گجب گجب کی باتیں بتا رہا تھا ابھی وہ بھی ان سے پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ ایک بار بگ پکچر کے طور پر جو لیٹس ڈیٹا ہمارے سامنے آئے اس پر باتشیت کریں سمجھ سر یہ جو بڑا نمبر جی ڈی پی کا ہے یہ چوکانے والا ہے چاہے کیو فور کا دیکھیں یا پورے سال کا دیکھیں کیسے انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ اس کو چوکانے والا اس لیے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انڈین ایکانومی میں جو ڈیٹا آ رہے ہیں یہ کنسسٹنٹی جیسے کہتے ہیں سپرائز آن دا اپسائیڈ کروا رہے ہیں موڈا ولیس بہت سارے ہم لوگوں نے اسٹیمیٹ لگایا تھا کہ گروت ریٹ سیون پوائنٹ وان پرسنٹ کے قریب رہے گا میں کورٹر کی بات کروں لاسٹ کورٹر کا چیز اٹھ کے پورٹر سیون پوائنٹ ریل جیٹی پی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ پہنچ گیا یہ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک 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 اپکو دین آپ دیکھیں گے آج جو دیٹا آیا ہے پاور سیکٹر سے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ انڈین ایک سیٹی کنزمشن has been 250 گیگا وٹ 250 گیگا وٹ صرف سمار کی حساب سے اگر ہم دیکھے تو اتنا جمپ نہیں ہوتا 250 گیگا وٹ کرسپونڈنگ ہم لوگ کبھی پہنچے رہیت ہمارا last figure 22 to 30 was maximum تا پشنے سکتا 20 گیگا وٹ کا جمپ in a matter of one year درشا تا ہے کی ایک وانمی نی کیونکہ کیونکہ کیلکٹرسیٹی اس طرح کا جب movement ahead آرہا ہے تو بار باری ہم ارشاستری تھوڑا سا cautious estimate جب ہم کر رہے ہیں تو ہم we are underestimating the numbers یہ underestimating of the numbers اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ inflection point آرہا ہے انہیں economy میں یہ ابھی بھی پکڑنے کے لیے ہمارے لیے problem ہے ایک example میں آپ کو ایک اس کی اوپر کس انیلیس نہیں ہوا ہے کہ یہ UTI کا numbers جو یہ پہ 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 یہ numbers کا impact کیا economy میں کس طرح سے roll over ہو رہا ہے velocity of circulation کھڑیداری میں transactions میں کتنا percentage push دے رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں GST کا number 2 لاک کرون in انیل economy کا measurement کے ہمارے پاس جو ہم لوگ جسے کہتے ہیں measuring rods جو استعمال کرتے ہیں وہ ان کو ترہا سے redefine کرنے کی ضرورت رہی اور یہ میں کافی responsibility کے ساتھ بھول رہا کیونکہ بار بار یہ صرف ایک ہی باری نہیں آیا پچھلے پرس پرویشنل اسٹیمیٹ میں پرویشنل اسٹیمیٹ میں پہلے ہم لوگ کنسسٹنٹلی فنڈ ہاؤز نے چاہے ایکنم بانکس چاہے کوئی اور اسٹیمیٹ جیسے انٹرنیشنل ایجنسی سب کو ڈیٹا کے بااد اپورد روائز کرنا پڑ رہا ہے یہ اسٹیمیٹ ہوتا ہم کہتے کہ میشیرمنٹ کوئی پرابلم سے ایجیس ہو جائے گا یہ میشیرمنٹ ایجیس سے کہیں زیادہ ہے ایجیس 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 جو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ہے کہ یہ سویگ کس طریقے سے رہتا ہے کیونکہ دوسرے دیشوں سے cut-off نہیں ہے دوسرے جو آرہا ہے جس کم کلکریٹ نہیں کر پا نے اس کو کتنا اچھی طریقے سے پکڑ پائیں اگر آپ مارکت کے دی اگر آپ ڈی کشش کرے تو مارکت میں بھی پروبیم یہ ہی ہے کہ مارکت کو جو ڈیریکشن پائندرز جو ہم لوگ دے رہے ہیں وہ صحیح دے کریب انہیں اکانومی کا سائز ہو گیا یہ کس گتی سے کیوں کیسے بڑھ رہا ہے وہ کہاں پہ نیا نیا مویبنٹ اپورز کے لیے پریشر آرہا ہے اور اکانومی میں کس طرح سنکولن بن رہا اگر شمیق بہت انٹرسنگ بات آپ نے کہی جو الیکٹرسیٹی کا ڈیٹا ہے یا جو جیسٹی کا ڈیٹا ہے یہ ریال ٹائم ڈیٹا ہے اس میں کوئی گلبر نہیں ہو سکتی لوگ کئی بار نیا جی پتا نہیں کیسے کلکولیٹ کیونکہ یہ والا نمبر تو سیکلر سٹینڈ دیلی بیسیس کا نمبر ہے اور سب سے لگا رکھے گیس کرنے کے وہ سفیشن نہیں ہے اور مارکٹ جو اس وقت ہم لوگوں الیکشن کی وجہ سے کسی اور بہت ہائی فریکونسی ریجن سے نہیں وہ کر پا رہا جبکہ مانتے بہت تیز بیرومیٹر ہے ہمارا سٹاک مارکٹ جو ہمیں بتاتا کہ ایک آنمی کیسی چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں لگتا ہے کہ ایک میکسی ڈس کنیکٹ ہے اور اس لئے کیونکہ الیکشن سامنے کھڑے تھے کچھ تک میں کہ یہ مارکٹ میں ابھی جو مومنٹ سے یہ مومنٹ سے مارکٹ میں سلسٹیویٹی زیادہ ہے الیکشن ریزلٹس کو لے اور وہ ریزلٹس کو اوپر ہی مارکٹ میں ابھی اپ ڈاؤن چل رہا ہے اگر ہم فائی کا ڈیٹا دیکھیں جس کے اوپر چچا ہو رہی ہے فائی کا می مہینے مہینے رہا ہے رہا ہے رہا ہے ایکویٹی سے دیو گوڑ آؤ دیکھ دیکھ بھائیں اور یہ اسی دیکھ ہو رہا ہے کیونکہ جون میں جون onwards جی موڑگر ڈیٹی دیکھ دیکھ ہوں گے تو اسی دیئے سارے موڑم فائی کیا بھی دیکھ سیکیورٹی ہیں یہ بھی ایک میں کہوں گا ایک میجر چینج ہے ان دیکھ مہینے مارکت کو دیکھتے ہیں کہ ایکویٹی میں جو غیرلر مومنٹس ہے اس سے کہیں جاتا ہے جو جو دیکھنے پسیشنس میں دیکھنے پر سن پی کا جو کل کا جو ڈیٹا ہے کل جو آیا ہے جو آیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اندین اکانومی میں ابھی بری سگنیفیکن سٹیٹمنٹ کہ چاہے کوئی بھی ایک فرمیشن گفنمنٹ میں آئے یہ جو کانفیدنس ہے یہ لانگٹرم کانفیدنس کا جو سٹیٹمنٹ سن پی دیا ہے اور کلیرلی کہا ہے کہ ہم لوگ احساس کرنے ہیں کہ اندیا کو ریٹنس کو اپرید کیا جائے یا نہیں from the lowest investment grade you have minus وہاں سے this shows کہ بھائی کس حد تک the world economy the world markets are assessing indian economy کو assess کر رہے کہ یہ اس میں جو movements آئے ہیں وہ سارے ایچی سے کہتے ہیں ایک ایک کلیرلی ایک shift directional shift ہو گیا ہے اور اس ڈیریکشنل shift کو مجھے لگ رہا ہے world economy میں جو overseas investors ہے پربا بھی میں ، سنسانسے皆さん从 آئے ہیں انجاز تک مجھے لگا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہیently music is how we can be ڈیٹ із-z ... ڈیکیٹ ڈیٹ ڈے ڈیٹ ڈیٹ ڈے ڈڈیں ڈے ڈے ڈیٹ ti ڈے ڈیٹ ڈیٹintensełe لگ وھی کوئی مجھ باかったینا توries human xoingen اسے رچک کے مفترض عقدą عالب حین کے لیوار بانو کتنا بنانے کریں część needs bora пойдام قرارے کے لیے عبارہ کرنے کے لیے آپ جادی کبھان جوں کو سرated ض Paني حافی بہت خاص割 کرنے کے لیے شب سر آپ کی کارگ ہوا کے خاص دربا خاص خاص تاہر کرنے کے لیے بہت ہی کم سپیس رہے گا for additional debt papers بہت سارے ایکسٹرہ پیپرز آرہے ہیں اس کو وہ نہیں ملے گا even state government securities مجھے لگتا ہے اس سال for the first time ہم دیکھیں گے کہ state government securities جتنے تعداد میں جتنے huge volume میں آتے تھے اس نے volume میں نہیں آئیں گے مارکٹ تو ان سب چیزوں کو جب انلائز کرتے ہیں تو مارکٹ کا میں اگر position دینا ہو وگرہ ان سب چیزوں کو سمجھنا آپ کی ضروری ہو جاتا ہے and i think یہ correction اور یہ as an analysis overseas players کو زیادہ سمجھ میں آرہا ہے rather than i would say to some extent domestic investors retail کو سب سے ان میں position لیتے ہیں وہ بھی بھی دیکھنا ہے کہ election کے رزالٹس کیا ہوا نہیں ہوا اس کے بیس پر چلے ہیں مجھے لگتا ہے that event has already been factored in long term سومن بہت کمبر ایسا ہوتا کہ ایک آنمیسٹ اور مارکٹ والوں کے بیچ میں ایک مت ہو وہ ایک ہی طرح سے سوچیں اور آج مجھے وہ ایسا دکھ رہا ہے کیونکہ واقعی جو بہت سارے events ہوئے ہیں مجھے اینجنے بہت کمبر اینجنے لگتا ہے مجھے کمبر